آپ دیکھیں گے یہ جو کشمیری ہے یہ صرف اپنا حق خدرادیت مانگتے ہیں لیکن حق خدرادیت مانگنے کے جرم میں ہندوستانی فوج جو ہے وہ ان کے رہائشی مکانات پر ان کے سکولوں پر ان کے ہاسپٹلز پر بمباری کرتی ہے اور سکولوں پر بھی فائرنگ کرتی ہے اور اس وقت یہاں پہ ہمارے ساتھ افواجہ پاکستان کے ترجمان میجر جنرل آصف کفور صاحب بھی موجود ہیں بہت بہت شکریہ حمد بھائی کیسا لگا آپ کو یہاں دیکھیں جی ہم اس بازار میں کھڑے ہیں جہاں پہ کہ انڈیا نے جارہیت کیا ہے یہاں پہ پیچھے رہائشی مکانات پر حملہ ہوا ہے اس بازار میں دکانیں تباہ ہو گئی ہیں تو میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ یہاں پہ غیر ملکی سفارتکاروں کو لے کے آئے ہیں اور میڈیا بھی آپ کے ساتھ آیا ہے کیا انڈین آرمی چیف یا انڈیا کا وزیر خارجہ وہاں کے غیر ملکی سفارتکاروں اور میڈیا کو لے کے سری نگر یا یہ جہاں سے وہ فائرنگ کر رہے ہیں وہ لا سکتے ہیں حمد بھائی یہی میں بتا رہا تھا کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی انڈین آرمی چیف نے اور پھر ہمارے آرمی چیف نے مجھے ڈریکٹ کیا کہ جو ان کو یہ آفر کر دیں کہ اپنے کلیم کو سج کرنے کے لیے وہ اپنی پسند کے ڈپلومیٹس اور اپنی پسند کا میڈیا پاکستان سے لے ہیں اور ہم ان کو جہاں وہ چاہیں گے لے جائیں گے اگر وہ یہاں نہیں آسکے اپنے چیف کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تو ان کی کیا اخلاق کی ضرورت ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی ڈپلومیٹس کو یوں میڈیا کو لے کے جائیں تو میرا ان سے چیلنج ہے پورے پاکستان کا چیلنج ہے کہ جس طرح سے آج ڈپلومیٹس یہاں آئے ہیں آپ سب یہاں آئے ہیں ایک دن کے لیے مقبوضہ کشمیر کو اور ان کی سائٹ کے جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ لے کے جائیں اور پھر دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر والوں کے دلوں میں پاکستان کیسے بستا ہے اچھا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پیچھے وہ گھر دیکھا ہے جس گھر کو انڈین میڈیا دکھا رہا ہے یہ ٹیرس ٹریننگ کیمپ تھا اور یہاں پہ کمانڈر زفر جو ہے وہ مارا گیا ہے لیکن وہ کمانڈر زفر نہیں تھا وہ یہاں کا ایک رہائشی تھا وہ بچارہ جو ہے وہ جل گیا شہید ہو گیا ہم نے اس کی وہ دیکھی ہے اس کی جگہ دیکھی ہے جہاں پہ وہ اس کی موت واقعہ ہوئی ہے تو یہ جو انڈین آرمی چیف اور انڈین میڈیا اس طرح جو جھوٹ بول رہا ہے تو اس جھوٹ پہ پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز کو یہ درخواست نہیں کر سکتا کہ آپ اپنا فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں یہاں پہ دیکھیں حمد بھائی اس میں جو یو این ایم ایم او جی ای پی کے ادھر ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ یہاں آتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ نے مائنڈ سیٹ دیکھنا ہے کہ ہے کیا انڈینز کی ایفرٹ یہ ہے کہ جب وہ فائر کریں تو ان کا گولہ کسی طریقے سے نوئنگلی اور آننوئنگلی کسی ایسی جگہ پہ گر جائے جہاں پہ کوئی دس بارہ پندرہ ہمارے جو معصوم لوگ ہیں ان کی لاشیں ان کو مل جائیں اور پھر ان لاشوں کو یہ کہیں جی کہ یہ تو ٹیرریسٹ کیم تھا ہم نے گرا دیا ہے پھر ان پھر نے بھائی دیا ہے کہ جی یہ تھی میں نے آپ کو بھی بریفنگ کے دوران دکھایا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے پار ان کا کس طریقے سے لیئر ڈیفینز ہے پورا مایٹرکس دکھایا ہے نائن ہنڈر تھوزن ٹروپس ہیں اگر میں ادھر کمانڈر ہوں اور ایک بندہ بھی کروس کر جائے تو ام نوٹ ورد میں سالت تو they should ask their army, they should ask their security troops کہ آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان کے طرف سے کوئی بندہ کراوس کر رہا ہے تو وزیراعظم پاکستان نے دیکھیں اسی بنیاد پہ کہ جس دن لائن آف کنٹرول سے حکومت وقت کی اجازت کے بغیر کوئی ادھر کوئی بندہ گیا تو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ دیکھیں جی ٹیرریسٹ آگئے ہیں تو اس وقت لائن آف کنٹرول سے ایک بھی بندے کا پار جانا we feel کہ it will be damaged to the کشمیر cause اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کی جو rightful struggle ہے اس کو اس وقت کوئی نقصان نہ ہو اور جس طریقے سے یہاں انٹرنیشن میڈیا آیا ہے ڈپلومیٹس آئے ہیں now i'll request the international community to please do the efforts to go inside the Indian occupied کشمیر and bring out the facts کہ کس طریقے سے آٹھ ملین لوگ وہاں پہ today is 79th day وہاں پہ کس طریقے کی زندگی وصل کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ